اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس لیٹس سٹارٹ اس سبجیکٹ کا نام ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اب اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے ضروری ہے کیوں ضروری ہے یہ بہت زیادہ ایک مینالی گوشن ہے آپ کا چونکہ میں آپ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ لوگ کے سمجھنے کے آج کل اگر آپ ڈیویلپنگ کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو ڈیویلپنگ کی فیلڈ میں سب سے زیادہ جو کام ہے سب سے زیادہ جو ڈیمانڈ ہے جب آپ اپنے پروفیشنل لائف میں قدم رکھیں گے تو پروفیشنل لائف میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو آپ کو ملے گی وہ آپ کو اسی چیز کی ملے گی جو کہ اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے اب آپ کے جو بھی ڈینگویجز ہیں جس میں جاوہ آتی ہے جس میں ڈیو سی پلس پلس ہے یعنی یہ تمام در چیزیں اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہیں اور کیوں سپورٹ کرتی ہیں کیوں ہم اس چیز کو اتنا جو ہے وہ اینالائز کرتے ہیں اس کی مینلی وجہ ہم انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر اور آئندہ آنے والے لیکچر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے میک شور کہ میری آواز اور میری سکرین دونوں چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی لیٹس ٹارٹ دا وٹ از اوبجیکٹ اورینٹیشن جی اوبجیکٹ اورینٹیشن کیا ہوتا ہے یا اوبجیکٹ اورینٹیشن جس کو ہم او او بھی کہتے ہیں یا آپ کا ایک important MCQ ہے او او پی سٹینڈ پور اوبجیکٹ اورینٹیشن پروگرامنگ یا آپ نے یاد رکھنا ہے جن کا پریٹیکل کا سپیشلی سبجیکٹ ہے وہ اس چیز کو بہت زیادہ آگے دیکھیں گے کہ یہ ایم سیگو آپ سے بہت زیادہ پوچھا جائے گا بسکلی اوبجیکٹ اورینٹیشن ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم ویجولائز کرتے ہیں ویجولائز کا مطلب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہم پہچانتے ہیں چیزوں کو اوبجیکٹ کی مدد سے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوبجیکٹ اورینٹیشن پروگرامنگ ایک ایسی پروگرامنگ ہے جس میں ہم لوگوں کو جس میں ہم چیزوں کو ایک اوبجیکٹ کی مدد سے جانتے ہیں اب وہ اوبجیکٹ کون سے ہوتے ہیں وہ اوبجیکٹ وہ اوبجیکٹ سے ہوتے ہیں that happens in the real life جو آپ اپنی عام زندگی کے اندر دیکھتے ہیں آپ اپنی basic زندگی کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں example دیکھئے جس طرح دیکھیں ایک person ہے اب مجھے اگر آپ کو programming کی example سمجھانی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ person یہ کام کر رہا ہے یعنی آپ کو basically وہ examples دے کے programming سکھائی جائے گی آپ کو وہ examples دے کے programming بتائی جائے گی جو آپ ایک real life کے اندر جائے وہ بات کرتے ہیں اب دیکھیں گھر ہے اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک memory ہے اور object orientation کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو object orientation programming میں میں آپ کو کہوں گا کہ memory is like the house memory ایک گھر ہے اس گھر کا ایک حصہ آپ نے اپنے لئے reserve کر لیا and basically that part of memory جو آپ نے اپنے لئے reserve کر لی اپنے لئے لے لی اس کو ہم کہتے ہیں وہ array ہے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آگیا کہ سر کیا کہنے چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ جناب ایک گھر ہے اس گھر کو آپ نے کہا یہ پوری memory ہے وہ فرز کر لی memory 8GB کی ہے 2GB کی ہے 4GB کی ہے اس memory میں سے اس گھر میں سے آپ نے اپنے لئے memory کا کچھ حصہ reserve کر لیا اس کو ہم کہتے ہیں وہ array ہے جو کہ آپ cs201 کے اندر پڑھ کے آئے ہیں تو وہ array basically ایک کمرہ ہے اس memory کا اس گھر کا اور وہ ہم نے اپنے لئے reserve کر لیا وہ ہم نے اپنے لئے لے لیا اب وہاں پہ ہم data کو store کریں گے تو وہ basically آپ کا کمرہ اور آپ کی array ہے تو اس طرح سے ہم چیزوں کو realize کرتے ہیں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہے آپ عام مرا روز مرا کی زندگی میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس object orientation ہے اور یہ آپ کی programming بہت آسان ہوتی ہے بشرت یہ کہ آپ نے بس اچھی طرح سے چیزوں کو understand کرنا ہے نہ صرف آپ نے چیزوں کو اچھی طرح understand کرنا ہے بلکہ آپ نے اس کو روز مرا کی life میں بھی جس طرح سے دیکھتے چلے جانے اچھا آگے دیکھیں جس طرح دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے these object interact یہ جو object ہے یہ interact کرتے ہیں which each other ایک دوسرے کے ساتھ to perform different operations اور جس سے different operations کو perform کیا جاتا ہے جیسے ali ali کیا کرتا ہے ali lives in house ali گھر میں رہتا ہے ali drive cars ali car کو drive کرتا ہے اور tree اب دیکھیں چونکہ ali کا tree کے ساتھ کوئی link نہیں ہے جس کی مدد سے یا اس لیے ہم نے یہاں پہ ali کے ساتھ tree کو link نہیں کروایا اب simple دو چیزیں ہیں اب ہم آگے جا کے اس کو نام دیتے ہیں attributes کا اور objects کا وہ آگے جا کے چیزیں آئیں گی ابھی confused نہیں ہونا simple ابھی چیزوں کو understand کریں کہ basically what am I want to say کہ میں آپ کے ساتھ کہنا کیا چاہر ہوں میں آپ سے بات کیا کر رہا ہوں آگے دیکھئے تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ take another example of school آپ ایک اور دوسری example لے لیں school کی pen ہوتا ہے school bags ہوتے ہیں classroom ہوتے ہیں parents آتے ہیں playground ہوتے ہیں and so on تو یہ تمام تر چیزیں آپ کی objects ہیں یاد رکھئے گا objects کیا ہوتا ہے object ہم کہتے ہیں کسی بھی اس بندے کو کسی بھی اس چیز کو جن سے ہم interact کرتے ہیں ہم touch کر سکتے ہیں ہم feel کر سکتے ہیں ہم communicate کر سکتے ہیں اس چیز کو objects کہتے ہیں آگے جا کے یہ دیکھیں اب object classes میں کون کون ہے object آپ کا teacher teacher object ہے یعنی وہ بندہ جو teacher ہے یعنی جس کو آپ feel کر سکتے ہیں جس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں جس سے آپ communicate کر سکتے ہیں جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جس کے آگے further types ہوتی ہیں basically dads called the object اب student کہہ جی student بھی object ہے school bag کیا ہے school bag ایک object ہے یعنی object وہ چیزیں ہیں جو ہماری common usage میں ہوتی ہیں books ہیں pen ہیں playground ہے laboratory ہے library ہے classroom ہے parents ہیں these are all kinds of the objects اب اس کے اندرہ ہم دیکھتے ہیں کہ object orientation کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے program کو اپنی problem کو روز مرا کس زندگی میں دیکھتے ہیں جس طرح میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کیا کریں آپ مجھے ایک ایسا program لکھ کر دیں جو program مجھے student کا data find کر کے دیں اب دیکھیں وہاں پہ student کا name آ گیا تو student basically is the object اب student کے names کیا ہیں وہ اس کے آگے attributes ہیں وہ attributes کیا ہوتے ہیں وقتان فوقتان آگے جب lectures میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے اب یہاں پہ ایک definition آتی جس کو گھوڑ سے پڑھئے گا basically this is something is very important in the mcqs part of you you can say آپ یہ کہہ سکتے ہیں that in our daily life ہماری روز مرا کے زندگی میں everything can be taken as an object ہر چیز جو ہم taken ہم لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کو object کہتے ہیں that behaves جو behave کرتا ہے جو ہمارے ساتھ تعلق جس کا ہوتا ہے in certain way and has certain attributes اب ایک خاص قسم کا تعلق یقیناً قسم کا تعلق ہوتا ہے اس کے کچھ attributes ہوتے ہیں اب attributes کیا ہوتے ہیں دیکھیں جس طرح میں کہتا ہوں کہ میں ایک teacher ہوں اب teacher کے attributes کیا ہیں فرض کر لیں کہ میں آپ کا instructor ہوں اب میرے attributes یہ ہیں کہ میں جو ہے وہ کیا ہوں ایک person بھی ہوں ساتھ یعنی میں اگر doctor ہوں engineer ہوں کچھ بھی ہوں تو میں ایک بندہ تو ہوں میں انسان تو ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کے attributes ہیں آگے جاگے جب ہم classes کے concept کو اچھتا ریڈاٹ کریں گے وہاں پہ اس کو detail سے دیکھیں گے یہ بات یاد رکھئے گا every object has an attribute object کون ہے جی object ہر وہ چیز ہے جس کو آپ feel کر سکتے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہر object کو ایک کوئی نہ کوئی attributes ہوتے ہیں now next that is the what is the model model ایک abstraction ہے abstraction کیا ہوتی ہے abstraction ہوتی ہے کسی بھی چیز کو جو آپ سمجھتے ہیں real اور conceptual دیکھیں real کیا ہے real کا مطلب ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ reality ہے میں کہہ رہا ہوں کل آپ کی اس time پہ regular online class ہوگی یہ conceptual ہے میں سوچ رہا ہوں آپ سوچ رہے گے ہمیں کل بھی Sunday class دینی ہے first کل نے میری class دیتے دیتے آپ کا کوئی question آپ کے mind میں آ گیا تو آپ کا جو question آپ کے mind میں آ رہا ہے وہ آپ کا conceptual ہے جب تک آپ اس کو speak نہیں کرتے جب تک آپ مجھے بتاتے نہیں تو وہ conceptual ہے تو model کیا ہوتا ہے ہم جب بھی اپنے program کو بناتے ہیں تو program کو بنانے سے پہلے ہم ایک model تیار کرتے ہیں basically that model is the conceptual basis جس طرح آپ نے کوئی گاڑی بنانی ہے یہی example دے رہا ہے اگر آپ کوئی maps بناتے ہیں highway بناتے ہیں گھر بناتے ہیں تو گھر سے پہلے آپ نقشہ تیار کرتے ہیں تو نقشہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کا model ہوتا ہے تو جب بھی آپ object orientation programming کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایک نقشہ تیار کرتے ہیں ایک model تیار کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں OO model یعنی object orientation model اس میں کیا ہوتا ہے جی اس کے انترہ آپ interact کرتے ہیں اپنے objects کے ساتھ تاکہ چیزوں کو understand کر سکیں اور اس کی implementation آسان ہو جائے یعنی کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسا program لکھنا ہے جو یہ کام کرتا ہو جو یہ کام کرتا ہو تو وہ آپ کا جو سوچنا ہے جو آپ thinking کر رہے ہیں وہ آپ کا conceptual ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا model ہے اور آپ اس کو کسی rough page پر لکھ لیتے ہیں that specifically called the model اب دیکھیں object orientation model یہ دیکھیں جس طرح علی کیا کرتا ہے گھر میں رہتا ہے اور علی جو وہ کرتا ہے drive car اب یہاں پہ تین چیزیں ہیں علی یہ ہے جو بندہ نظر آرہا ہے کہ علی car house تیز تیز object لیکن iterations کیا ہیں یعنی کہ آپ usage کیا کر سکتے ہیں کیسے آپ بتا سکتے ہیں اس زندگی کے اندر کہ علی گھر میں رہتا ہے اور علی drive کرتا ہے car دوسری example دیکھیں student ہے teacher اس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں اب اس میں یہ آپ نے ایک model تیار کیا simple سا کہ ایک teacher teach کرتا ہے student student play کرتا ہے playground میں اور student کیا کیا رکھتا ہے has کا مطلب ہوتا ہے رکھنا یعنی کہ ہم اس کو as a helping کو استعمال کرتے ہیں انگلیش کے اندر تو student has student رکھتا ہے ایک pen ایک school bag اور کتاب تو یہ یہ ایک model آپ نے تیار کر لیا اور اس کو کہتے ہیں اور اس کی iteration کیا ہوں گی کہ teacher teach student اور student has school bag books and pen etc تو یہ آپ پاس basic models ہوتے ہیں جو آپ آگے جا کے وقت فوق رکھنے چیز کو ڈیٹیل سے دیں next آپ advantages تو advantages کیا ہوتے ہیں جی اس کے کچھ advantages ہیں کہ آپ reality کام کرتے ہیں reality کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو بڑی آسانی سے understand کر لیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے رٹا لگانا ہے رٹا لگانا کی ضرورت آپ دیکھیں object orientation کی کرتے ہیں اور اس میں چیزوں کو understand کرنا اپنے program کو لکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے simple کام ہے object کی ہوتا ہے میں نے آپ بتا دیا object کا مطلب وہ چیز جس کچھ attribute ہوتے ہیں جس طرح ہر بندہ ہر چیز object ہے like آپ bedroom میں جاتے ہیں تو آپ کا bed object ہے آپ خود الی ہے آپ کا name ہے وہ behavior یعنی آپ یہ کہ سکتے object کے پاس کیا کیا ہوتا ہے object کے پاس کیا کیا ہوتا ہے اپنے بتانا ہے object state رکھتا ہے object well defined behavior رکھتا ہے well defined behavior کیا ہوتا ہے جی دیکھیں اب attributes کیا ہوتے یہ بات گھوڑ سے سنیئے attributes کی اور oppressions کی میں جس بندہ آپ کسی چیز کے specialist ہو گے میں web development ہوں یعنی میں web developer ہوں تو میں web develop کرتا ہوں میں web developments میں ہیں تینجیبل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کو ٹچ کر سکتے ہیں جیسے کہ انسان خود یعنی میری ذات میرا جسم یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں میں لیپٹوپ پکڑتا ہوں تو لیپٹوپ ٹچ کر سکتا ہوں فیل کر سکتا ہوں یہ آپ تینجیبل ہے آپ فون پکڑتے ہیں موبائل استعمال کرتے ہیں موبائل بیسکلی آلسو ٹینجیبل اوبجیک تو یہ آپ کی ٹینجیبل ہیں جبکہ ان ٹینجیبل کیا ہے دیکھیں یہ کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے اب آپ سکرین کو ٹچ کر سکتے ہیں لیکن اس کتاب کے صفحے کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں جب اب آگے اس کے اٹریویوٹس اور بیہیویر بتا رہا ہے کار کیا ہے کار آپ کے پاس ایک اوبجیک ہے اب دیکھیں اس کو ذرا گھوڑ سمجھئے گا کار ایک اوبجیک ہے اور اوبجیک کچھ بھی ہو سکتا ہے اوبجیک کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں آپ کسی بھی چیز اوبجیک کون سا ہے کار کا موڈل کون سا ہے یعنی اس کی ذات کے بارے میں ہے جس میرا کام ہوگا سٹورنٹس کو ٹیز کرنا ایک ڈوکٹر ہے اس کا کام تو نہیں ہوگا سٹورنٹس ٹیز کرنا بلکہ وہ ڈوکٹری کے اندر ایک مہارت حاصل کی ایک سپریمس کا ڈوکٹری کے اندر ہے اس کو پڑھانا نہیں کے بتا دی ہیں سمبلی دیکھ سمبلی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے موڈل کیا ہوتا ہے موڈل ایک ایبس ٹریکشن ہے ریال ورڈ سینیریو کا یعنی کہ ایک ریال ورڈ میں آپ نے کام کیسے کرنا ہے اس کا سوچنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ موڈل کہلاتا ہے موڈل جب بھی آپ اس کو create کرتے تو آپ نے سب سب امیل امیل کو تیار کرنا ہوتا ہے امیل کیا ہوتے ہیں امیل ہر وہ چیز جو ہمارے کام میں آسکتی ہے اور اس ہی کے ساتھ ہم اس کے فنگشن کو ڈسٹرائب کرتے ہیں اور اس ہم نے تینجیبال اور کو دیکھا تینجیبال کا مطلب وہ چیز ہیں جو فیزیکل ہی طور پر دیکھی جا سکتے ہیں سن سکتے لیکن اس کو ٹچ نہیں کر سکتے پکڑ نہیں سکتے ہیں تو یہ آپ کی ایک سمری سی لیکچر نمبر ون کی امید کرتا ہوں کلیر ہو چکا ہوگا